بسم اللہ الرحمن الرحیم لینگویج آرٹ اینڈ کلچر پنجاب پلاک لوگ سٹوڈیو تو ہمتانو آج دے اس پروگرام جی اینو آخدہ ہے اور ساڑے آج دے جڑے پرونے نے ایسی انہاں نوی جی اینو آخدہ ہے انہاں دا تعرف میں کرواندہ جاماں کہ پنجابی زبان دے وچے وہ اپنے لیجے دے شاعر نے اپنے انہاں دی مٹی انہاں دی زمین دی خشبو انہاں دی شاعری چوان دی ہے اور ایسی زبان جیڑی اس مٹی نل جڑی ہوئی ہے اس مٹی جگن کے جیڑی زبان بڑھائی ہے او زبان جو انہاں نے شاعری کیتی ہے غزل لیہی ہے نظم لیہی ہے واران لیہیاں نے پوری دنیا جو وار دے اتے بڑا کم میں ہویا ہے اور جیڑی فوکلور تھی وارے ہو دیتے بھی کریٹیو وارے جیڑی او سوالے نل بھی اپیکس یا نیا یا رزمیاں شاعری ہے او سوالے نل بھی پھر نصر نگار نے ناول انہاں نے پنجابیش اور اردوچ انہاں دی بڑی شاعریش دیاں کتاباں نے ایک تفصیلی تعرف اسی انہاں دے نال انہاں دے مو ہوئی ہی اسی کرنے انہاں دے نال تے اقتدار جاوید انہاں دے نا ہے جناب میں اقتدار جاوید صاحب نو آج دے اس پروگرام پنجاب پلاک لوگ سٹوڈیو جی جی اینو آخرین ہے اقتدار صاحب جی اینو صاحب بہت شکریہ سلامتے ہو الحمدللہ اور بڑا خوش ہوں میں آکے ویگ کے توڑا انتظام اور جڑے کر رہے ہیں تسی پنجابی عدبدی خدمت کر رہے ہو بہت شکریہ سر کدوں تو شاعری کر رہے ہو تسی یا پنجابی لکھتا تسی آئے ہو پنجابی لکھت ساڑی روح چاہی سی میرے کیبلا والد صاحب جہتے ہیں ستائی تھائی کتاب باندے مصنف صاحب ماشا اللہ انہاں نے تفسیر بھی لکھی پھر کس سے لکھے مرزا ساہب سراج قادری صاحب جی سراج قادری صاحب انہاں تے تھیسس بغیرہ ہو رہے ہیں پی اچ ٹی ہوئی انہاں تے انہاں تے کلویں جڑا فیض ہیں ویسے ست پیڑیا فیض ہیں لیکن اوہ چونکہ محول اس قسم دا سی اوہ پھر جاگ لگ گئی اور جاگ لیکن اردوچ لگ گئی ٹھیک ہے اور پھر یونیورسٹی ویچ پھر جڑا جاوب سی اس چون دیا ہون دیا ساتھ اٹھ کتاب ہیں اور اوہ جاگ وینج لگی کہ اوہ جڑی میرا جی دی اور راشد دینا اور مجید امجد دی ہے اوہ نظم میری سی کہ میں اے دوسری نظم انقلابی ترقی پسند آنا یا اے رومانی نظم آنی لکھی ہوں ٹھیک ہے اوہ نظم میرا جی والی جڑی اوہ سنوہ سی جتنے احمد سی توفیق سی چار پانچ کتاب آئیں ہیں پھر ارابک پویٹری دے تراجم کی تے ٹھیک ہے ایکزائیل پویٹ نے صدام دے زمانے چو عراق تو بابل شہر دے نے اچھا عدیب کمال الدین اچھا اوہ کیتا انہ دے تراجم کی تے پھر میں انہ دے جڑی ارابک طویل نظم آنے جڑے انہ دے منے پر منے شاعر نے خلیر جبران تو لے کے نظار کبانی تو لے کے محمود درویش تک اچھا اور ہون اس وقت دے لیونگ دی گریٹیسٹ پویٹ دنیا دا ادونس نو منیا جند ہے اچھا اوہ شام دے نے اور اگزائیل نے پیرس جو ٹھیک ہے انہ دے نظمہ دے تراجم کی تے پھر اوہی نظمہ دوسری ہیں میرا جی والی دوزار ستہ جلہ وطن شاعر نے جس نو انہوں شام تو کڑیا گیا پھر کچھ خود سخت آنے جس طرح لوکی نکل جاندے لے کنہ انہوں کچھ گومت خود کر دین دی صدام حسین اور حسین لیکن اے بچارے سارے نکل گیا چونکہ میڈل ایسٹ دا تو انہوں پتا ہے جڑے اتھے دے حالات نے اے ادونس وی اور نظار کبانی وی اے سارے لبنان چورین دے ساں ٹھیک ہے شام مطلب ورلڈ پارز بڑی متان تو سارے میڈل ایسٹ دا تو انہوں پتا ہے خلافت ترکی دی جدوں ختم ہوئی تی اے علیدہ نہیں سانے انہوں نے سوبے سنے سعودی عرب وی یہ بھی سارے وہ پھر جب نقشہ چینج ہوئے تو وہ ویچارے سیٹل نہیں ہو سکے حالی وی نہیں انہوں نے پیر نہیں لگے کہ انہوں نے ترجمہ کر رہے ہیں انہوں نے ترجمہ کر رہے ہیں پنجابیش یا اردوش جی اردوش اچھا ٹھیک ہے یہ دوزار سترہ چھے چھوں میں مقزلہ نظمہ جیڑی ہیں سنوں میں پنجابی چھ لکھ دا سی لیکن آف اور ڈاون کدی لکھ لیا کدی مرضی جی فی دل آیا تو اس فل میں لکھ لیا ٹھیک ہے دوزار سترہ وچھ پھر میں نوئے اے دی للک لگی پنجابی عدب تھی پڑھے آئیسی میں سارا عدب پڑھے آئیسی میاں محمد صاحب آشم شاہ بلے شاہ پیر وارث شاہ سب نو پڑھے آئیسی بالکل ٹھیک ہے تے مولو غلام رسول عالم پوری اشیار پور والے جی 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 پھر والد صاحب دا اپنا کلام اسراج قادریوں نوئے او فیر سترہ اچ میں کیتا تھے اٹھارہ اچ میں اے والدنوں اور اپنے اس ترتینوں ٹریبیوٹ پیش کرنے واسطے پنجاب دی ترتینوں میں پیو دیوار لکھی اے پنجاب دیوار ہے پیو دیوار جڑی ہے پیو دیوار جڑی ہے اے پنجاب دی گال ہے اچھا اور اس چو مختلف ہیرو اس چو میں سٹائل اور میراجی والے ہی رکھیا ہے یعنی ٹریکٹ قصہ نہیں لکھیا ٹھیک ہے اس چو مختلف موضوعات نے جس طرح جڑے ساڑے ہیرو سن جڑے قومی ہیرو جڑے ساڑے پنجاب دی ہیرو نے جڑے پوراں بھگتے سلوان راجے بھٹی ہے دلہ بھٹی ہے انہوں پوٹریٹ کیتا ٹھیک ہے اور کانی والے صاحب دی لکھی انہوں نے دے دو تین پارٹ کیتے نارد اور اس طرح دے تین پارٹ کر کے وہ اسے نے اس دے پیو دیوار دے دوزار اٹھارا چھو ہو گیا تھے دوزار انہی وچھ پھر میں ایک طویل پنجابی غزل لکھی چارچ فیرے دن آتے اس چو ہزار مصرے نے اور ہزار مصرے وچھ میں شروع وچھتے اے ذکر اپنا شائری کیتی ہے لیکن آخر چھو اس نے ایک جزو کل بنانواستے میں چاروں قومی زبانہ جڑی ہیں ساڑی ہیں سندھی بلوچی پشتو پنجابی اور جہرے جتھو سیٹنگے کتاب زبانہ نکلیاں نے فارسی اردو اینہ دے میں کافیے استعمال کر کے اس چارچ فیر اپنایا ہے چلو اسی جی غزل دی کرلو یہ باکی تاڑنال کا شب ساڑی چاری رہے گی تے ایک غزل سننے اسی تاڑی ہی لکھی ہوئی غزل ہے اور استاد طاہر اقبال ساڑنال نے اور انہوں نے بیٹے نے اکیل طاہر انہوں نے بہت اچھا اقبال طاہر نے انہوں نے کمپوز کیتا ہے اور اکیل نے گائیاں نے کچھ چیزاں کچھ تاہر صاحب نے گائیاں نے اور پج پج جاون نے نین کوری دے اے سوننے آہاں پر اسے واپس آہیں پج پج جاوڑنین کڑی دے دلدل نیر خیالوں پج پج جاوڑنین کڑی دے دلدل نیر خیالوں ایک خیال بڑے تصویروں ایک تصویر خیالوں پج پج جاوڑنین کڑی دے دلدل نیر خیالوں موسیقی ایوے تے نئی چیک سریرے نو پڑ کے رالے پان دیئے ایوے تے نئی چیک سریر نو پڑ کے رالے پان دیئے سارے پھٹ دماغوں ٹڑ دے سارے چیر خیالوں پج پج جاوڑنین کڑی دے دلدل نیر خیالوں موسیقی او نشانہ باز پرانہ رکھ رکھ شس تا مارے موسیقی او دی شادہ باز پرانہ رکھ رکھ شس تا مارے جو سیوانگی کمانہ ہوگے چل چل تیر تیاروں موسیقی پج پج جاوڑنین کڑی دے دلدل نیر خیالوں موسیقی بک بک اتھیں اندر ڈکیں اندر پا بڑ مچیں موسیقی 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 بک بک اتھیں اندر ڈکیں اندر پا بڑ مچیں اے سیاپ آزلی فضلی دلدل کی ایر خیالوں بج بج جا بڑھ نیرے نکڑی دے دلدل نیر خیالوں اے جوید آسانوں میں لے آپ فیض کسے درگاہ ہو اے جوید آسانوں میں لے آپ فیض کسے درگاہ ہو ایک اے سکر عذابہ بھالی ایک اے سیر خیالوں بج بج جا بڑھ نیرے نکڑی دے دلدل نیرے خیالوں بج بج جا بڑھ نیرے نکڑی دے دلدل نیرے خیالوں بج بج جا بڑھ نیرے خیالوں غزلل تاڑا اردو شاعری دی وجہ تو رچان ہو جا پنجابی غزلل ظاہر جی چونکہ اس چو ایک خاص شاعری کرن واسطے پہلا تاڑا عروض سے تو ان پتا ہونا چاہیے دے کہ عروض کس طرح ہے تو وہ ظاہر نظم تو زیادہ تاڑے غزل چو ایک جڑت جی اندی ہے خدا ایک فارمیٹ ہے اس جو تو انو آسانی ہو جاندی ہے اس جو حسن جی میں تو اسی اردو لٹریچر چی نون میں مراشد اور میرا جی تو متاثر ہوئے اور تو سوچا کہ اس طرح نظم لکھی جاوے کیا مطلب پھر تو انو ڈاریکٹر پنجابی نظم مل اگر آئی سے پنجابی علای سے پنجابی نظم آلانا چاہیدہ سیم نظمی لکھی نا جی پہو دیوار نظمی سینا جی پہلا اوی لکھی سے اس طبار چارچ فیر ہے فیر آیا اس سائٹ تے اور انہی شاعری کارتی کیوں تے ایک ہزار میں اس طرح لکھیا دوسری ہاں جو بس ایک وفور اسی کوئی وہ پتہ نہیں چلیا کہ ایسی اس طرح ہی کہ اچھے تیرے میل منارے ہیٹ وگن دریہ چھنن چھنن جے گھنگرو باجن دڑن 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 دریہ تے خاکان صاحب میں محسوس کیتا کہ پنجابی زبان دا جڑا فیل پہلے اوی کافیہ بن جانتا ہے اچھا یہ میرے واسے خود ایک نوی چیزی دیکھو اے داؤن کافیہ بننا ہے دڑن 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 دریا کرن دریا پڑن دریا چلن دریا اس طرح میں محسوس کیتا کہ یہ جتنے فیل نے چلنا ٹڑنا کھانا پینا سونا اٹھنا بینا جو تسی کر لو کافیہ بن جانتا ہے کافیہ بن جانتا ہے یہ پنجاب ایک کسے زبان چونے یعنی اردوی چونسی لکھو لکھنا اوڈا کافیہ تو اڈکل کوئی نہیں ایدہ نہیں تو اڈکل کافیہ فارسی تو اڈا نویشتن اوڈا کافیہ کوئی نہیں کشتن ہوئے گا یعنی مارنہ کشتن کشت ہوئے گا نویشت کشت لیکن یہ پورا جیڈا ہے فیل وہ نہیں بند سکتا اس چو نانا ہی تو اڈا کافیہ ہے اس چو تو اڈا سونا ہی کافیہ ہے تو اڈا مرنہ ہی کافیہ ہے مرندریا یا کوئی بھی تسی کر لوگا چھیڑنا چاندیو یعنی تقریباً نوندہ کافیہ بنا لیا جوسی اس چو شامل کر کے نوندہ بن گیا تو اڈا کافیہ ہے بڑا بڑی گالے جی تو اسی انہیں اشار لکھے ہیں اردو غزل چھے اور کوئی ہون غزل اپنے خود بھی سنو سنا جو اسی پیش کرنا تو ایک غزل دے کچھ یہ پیش کرنا چھڑ شہادت انگلیے کڑ سر کوئی اکتاریا واہ چھڑ شہادت انگلیے کڑ سر کوئی اکتاریا سون راتے دیئے سپنیئے تک سرگی دیتاریا واہ 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 چھڑ شہادت انگلیے کڑ سر کوئی اکتاریا سون راتے دیئے سپنیئے تک سرگی دیتاریا واہ جل مل شکریہ جل مل شکل خیال میں واہ واہ جگ مگ روپ نویکڑا واہ پانی دیا چاننا واہ مٹی دیا گاریا واہ 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 اچھے واہ اچھے جل مل شکل خیال میں واہ جی واہ جگ مگ روپ نویکڑا واہ اچھے کمال واہ پانی دیا چاننا واہ مٹی دیا گاریا واہ جی واہ ساڑ رگاں سب نی لیاں واہ باہ گاہ اندرو اندری پاریا واہ اچھے واہ اچھے مارچھٹا ایک زوروان پلک پلکتے لونوا واہ اتھو μٹھیا چھہ murders اہا بچھو پانی کھاریا باہ smelling واہ باہ امینہ خیال میں بچھو پانی کھاریا واہ دس کوئی غلو سمجھ ل 2016 واہ انیر پرے پا تال دی اسلی یار پرانے آن اکھ ویچھ ڈوبی آتا رہا چھڑ شہادت انگلیے کڑ سر کوئی اکتا رہا سن راتے دیئے سپنیگے تک سرگی دیا تا رہا کیا کہنے یہ غزل دے تا دے لیکن یہ دا پیٹرن سارا نظم آل ہے بازیو پھر نظم دی جاغ لگی دیکھو ساڑے جڑے ایسا نا ساتزا پنجابی زبان دے وہ سارے نظم دے شاہر ساں انہاں جنیے میں اصناف نے نظم دیا سب نظمہ نے سب نظمہ دیا اصناف نے غزل نہیں سی غزل میں ہم احمد بخش صاحب نے شروع کی تی غزل دے اکوئی ہونا دے اس سے ویچ جڑا ہونا دا سیف الملوک ہے اس فکر پوری غزل موجود ہے ٹھیک ہے ہے اسے موجود ہے لیکن غزل دے رانگ چوئے پہلا بھی اصناف نے شروع کی تی پھر اگو پھر سارے شروع ہو گئے تے اس ساڑے اساتزا چونکل چونکہ نظم لکھ دے سن کافی بھی نظم تھی کافی بھی ایک نظم دے غزل تے نہیں نا جی نظم دے اکا ہے سنف ہے تے اے ساڑے کسے جڑے سن سارے وہی نظم آئے گئے تو وہ پھر اندر ہی سی کوئی تے وہ پھر بس رانگ بھی اصناف نظمہ دا آ گیا دوسرا میں اپنے ذاتی طورتیں اے سمجھنا کہ اے جڑا جس طرح ساڑے ایک سب تو وڈی خاکان صاحب ایک جڑے ساڑے پڑے لکھے پنجابی نے اوہ اردو زبان وال چلے گئے اور ایفیکٹ ہے کہ اقبال تو لے کے وزیر آغا تک سب نے پنجابی سنجنہ نے اردو زبان راشد پنجابی فیض پنجابی مجید امجد پنجابی وزیر آغا پنجابی اختر حسین جعفری پنجابی یہ سارے منیر نیازی پنجابی یہ جدوں آئے پنجاب پنجاب پنجابی سن لیکن پنجابی وال نہیں آئے اردو وال آئے منیر نیازی صاحب نے تھوڑا جہا انہوں نے آیا تھوڑا بہت کیتا انہوں نے پنجابی بڑا بر مقاب دو تین چیزیں ایسیاں آگئی ہیں انہوں نے یہ کتاباں کے جڑا ایک پنجابی بہت بھرمے شایر نے پنجابی دے نظم انہوں نے اسلوب دے تو کیا بات ہے غزل داوی انہوں نے اسلوب دے اور جڑے ترجمہ میں اپنی شاعری دے کیتے نے وہ بھی کمال دے وہ بھی کمال دے کیتے ہیں پانی بددر لڑے تے گم اسمان دے سیا پانی لتھے تے اپنا مکان دے سیا کوئی نظم اپنی سناؤ صاحب میں تو انہوں کو شوی پیو دیوار چو کچھ چیز بیش کرتا جی سایب جنہی دیر تک اسی عظم لبرین اقتدار صاحب اسی ایک گیت ایک غزل سننے تاہر اقبال اور اکیل تاہر انہوں نے چت چور جیا نہیں سی چتر چور جیا سی کتوں ہور جیا سی بہت ہی خوبصورت غزل دا سٹائل ہے جو جیسے سا نو نظم دا بھی رنگ دیستا ہے تے ایک غزل سننے پھر واپس آنے پھر اسی اقتدار صاحب تاہر اقبال نظم بھی سننے اور بھی گلا کرنے آہ آہ چت چور جیا نہیں سی چتر چور جیا سی چت چور جیا نہیں سی چت چور جیا سی اوتو ہور جیا سی وچو ہور جیا سی کت چور جیا نہیں سی چت چور جیا سی کجھ غور بھی سینین نقشن پور بھی جیتاں میندر سے کچھی خواب بھی کمزور تھے آسی چطر چور جے آنے سے چطر چور جے آسی دن رات وانگوں دور بھی سینین نال نال بھی جیون دے نال میرا جب کھور جے آسی چطر چور جے آنے سے چطر چور جے آسی چطر چور جے آسی چطر چور جے آسی نچ داؤ نئی سی دہشت مچ رہندا ضرور سی نچ داؤں نئی سی درد وچت روکا ضرور سی جاوید نئی سی مور پر او مور جی آسی چت چور جی آنے سی چتر چور جی آسی چت چور جی آنے سی چتر چور جی آسی اتوہور جی آسی ہو بچہور جی آسی چت چور جی آنے سی چتر چور جی آسی چتر چور جی آسی چتر چور جی آسی اکتدار جاوید صاحب نے ساڈینال اج پرونے پلاک لوگ سٹوڈیو چھے اور انہوں نے شائری پارے گل ہو رہی ہے اور انہوں نے کلام اسی سنوی رہی ہیں اور وہ سانوی سنوی سنا رہی ہیں آب ہی سنوی سنا رہی ہیں اسی سی طاہر صاحب کو لوگ سنن رہی ہیں جی اکتدار صاحب اسی نظم سانو سنا رہی ہیں یہ میں جیڑی وار ہے او دا ابتدائیہ تو انہوں پیش کرتے ہیں جی پلیز یہ پیوڈی وار جیڑی دوزار اٹھارا چاہیے سے میں پانی چندر بھاگیا رنگ پکے میرے میری یہاں راتاں شکر مار دیاں تے سجل سویرے ہاں جی ہکنا ماں میرا کوک دا وچ ڈاڈیاں وینا میں نگانا بنیا موت دا پٹ ماما بھینا میں اتھرو عاشق زاد دا میری سرگ لمیری میں پھٹاں اکھ دی رتکڑوں میری رتی دھیری میں تارا پہلی سرگ دا جو پرتوں اٹھے جو دسے رمزہ کھول کے کسے کتھے کٹھے میں سفنا کالی رات دا اٹھے جل ملتا رے کوئی نکی سونی کڑی دی کوکیں لشکارے میں نیندر تھڈی سرگ دی جدن اڈن بگلے جد دریا خودن جول دا تے پانی بدلے جتھے عشق نگارہ بول دا میں اٹھے بولاں میں شاہ حسین دا بالکا پہ پوتھی کھولاں بہت اچھے تے اکترا سب تسی کس جاپ رہی ہو کی میں بنیادی طور تے بینکر سانجی اور میں دو تین بینکانچ کم کی تے آخر چو میں ایک سرکاری بینک دا اے تے آپریشن ہیڈوی ریا اور اسلامیک بینکنگ دا بھی ہیڈ ریا پنجاب دا تے دوزار ویچ میری ریٹائرمنٹ ہوئی تے ہون میں اپنا دنیا جائن کیتا ہے روزنامہ دنیا اچھے وہ تھے میرے کولاں آندے نے اپنا ناول کاری کری دی ہے ٹھیک ہے ناول دا ذکر تسی کیتا تے ناول تسی تڑا رہا ہے کمیل تے کمیل بارے سانو کوئی داس پاؤ کنہ مکمل ہو گیا کدوں چھپنا ہے چھپنا سے تو سہی ہے انچاللہ تے وہ مکمل ہے یہ ایکشلی میری ہون کتاب آگے یہ دوزار ویچ ہے سخ نشانی عشق کی یہ غزلان دا میری پہلا مجموع ہے اردو دا تے باقی نظمائی سان تے پہلی دفع یعنی لوکی شروع جو غزلان لیندیں تے میں اس عمر چو جو میں سکسٹیوان دا تو میں غزلان لکھی ہیں تے پہلی دیڤنسا مجموع ہے Jason مجموع ہے سونان سال تو یعنی فغزلان فالنسا وہ والے دور وہ جو جڑی ہیں وہ جڑی ہیں تو اس طرح ہیں وہ سفر سے تسلیت یہ غزلان نہیں جشنی غزلان شروع ہے مطنو ان کے دور زفر اقبال نے بنائی اردو غزل باقی پہلا اور طرح ہیں زفر صاحب نے اسنو اپن کیتا اپن ریس دیتی میں بارالو تو انو کمیل باردیس دیتی کمیل سٹوری مکس سٹوری ہے اور اخری نسل دی کانی ہے نار چو شمال تو میشہ سڑے ڈاکو لٹے رہی آندھے رہنے خواہو مسلمانہ دی شکل چو سن خواہو کس اور شکل چو سن سید عبداللطیف صاحب نے تاریخ پنجاب جو لکھا ہے کہ سب تو پہلا پنجاب تے پری ہسٹورک زمانے چملہ ہویا سی اور اسی رسولہ ناسی اور مصری خدا سی جس نے اتھیا کے پنجاب چملہ کیتا جو بھی آئے نے لا دین بھی آئے نے دین والے بھی آئے نے دوجہ بھی آئے نے ساڑے کچھ انہوں نے ہیرو مندین کچھ انہوں نے لٹے رہے مندین بہرحال اتھو جڑے نار چو آئے نے انہوں نے اتھے بھی خدا پیتا لٹکے تھے جس طرح کہنے نے خدا پیتا لائے تھا جو باقیامت شاہدہ تو جڑے اتھے مار دھاڑوں دی سی اس چو کوئی ایک کافلہ آیا ہے جڑے اتھے تانگوں کے نکلے ہے ٹھیک ہے جنہوں نے اتھے بھی اسے طرح ہی زبردستی کی تھی گئی اور ایک جگہ آکے انہوں نے رامہ کھلاہر لیں گیا کہ بھائی جتھے انہوں نے اس جگہ پہنچ گئے ہو انہوں نے اسے جتھے جتھے آگے وسانہ چاندے ہو تو وہ وسلو وہ میں اپنے پہنچ گئے تھے بادشاہ پور جڑے سیڑا جنم جاہ جڑی ہے اوٹھے ایک کانی بنائی ہے کہ او لڑکی ہے چھوٹی اس دیو لاسٹ ہے اور اس دی شکل ہورویں ہے اوٹھے شکل نار دے نکشن ہے نیلیاں کھانے سنہری والنے اوٹھے رنگ اورنے ساڑے رنگ اورنے اوٹھے ایک پہن وڈی ہوئی ہے او اتھے نین نکشنے تو انہوں نے پنجابیان دے اصل اچھو دے ہیرو سن اوہی سن جنہوں نے مسلیت سے کہندے ہو جنہوں نے چوڑے کہندے ہو اصل او بادشاہ سن ٹھیک دراور جڑے سن انہوں جتھے جتھے تو تھی گئی نا خاکان سا اوہ پنجابی جے جتھے جتھے کالا رنگ گیا اوہ پنجابی نے ساؤتھ چک سری لنکا تک بنگال تک گرالا تک اسام تک بنگالیاں تک اسٹ بنگال کلکتے دک جتھے رنگ کڑا ہے اوہ پنجابی تو گئے اوہ دوتی بند دے ٹھیک ہے تو ساڑھا کلچر ساڑھا لباس ہی تو ہوتی سی جی بلکل ٹھیک اوہ سارا اتھو ہی کلچر گیا ہویا ہے ام ممکنے میرا تھیسس غلط ہوئے ممکنے میرا صحیح ہوئے اوہ تھے ایک دوسری پینڈ جی ڈی اسے طرح نقش نے وڈے ہاتھ نے وڈے پیر نے ناسا ہی میری طرح موٹیاں تازیاں نے ساڑھے پنجابیاں دیا تے اوہ جی ڈی لڑکی ہے نا اس نوں اوہ اوہ ذنی مریضہ بھی ہو گئی یہ کہ میں کتھ تھے ہاں میں کی کراں کدھی اوہ کوڑے تے سواری کر دی کدھی اوہ برفیلے پاڑھاں تے چڑھ جان دی کدھی بھاغاں چلی جان دی اوہ اس طرح جی سٹوری ہے اور اوہ لاسٹ نسل ہے جس نے اوہ تسبیدہ جدو کھل رہی ہے تو اوہ لاسٹ دانہ ہے اور اس سے کمیل چوا کے اوہ چھپ جان دی کمیل میں تو انہوں داست دیا کہ اے جی ڈی ساڑی کمیہار ہوندے نے برتن بنا دے نے اوہ پرانے زمانیاں ویچوں جگہ نہیں سی ہوندی جس کمرے ویچوں چک تو اتار کے اپنے رکھلینڈ برتن تارا جائے ہوندہ سی تھلو اس دی ویچوں نے چک ہوندہ سی تو اتار کے تو کمرے تے ہوندے نہیں سن پنجاب کلچر چو کچھے کھوٹھے ہوندے سن جتے خود سونا ہوندہ سی اوہ پھر ایک زیر زمین ڈنگا جا تویا اور پھر اسنو لے پوت کے بڑا خوبصورت کار کے دکان ہوندہ سی اور کڑے نال باند کار دے سن اوہ دے ویچوں نے یہ چیزیں ہوندے ہیں بندے اتر جاندے سن اپنی سیڑی لاؤ کے چیزیں رکھیں گے فلانا اوہ دے سپوی ہو جاندے سن اوہ کڑی ویڈر دی سک پہتو اچھا اوہ اس نے اپنے بیڈ وی ہوتے بنایا ہوئے اوہ کوئی سٹوری اس طرح دی جس پہ لوگ سکون یا کوئی آرام کرنا چاہندی یا یہ تو اوہ آزار ہوندی اوہ کتھے جائے اوہ اس سے کانی ویچی کمیل چھے لوگ دیئے کمیل چھے لوگ جاندی ہے تو کوئی اینڈلی بس اینڈلی بس چلو بڑا اچھا ہے پڑھنا اللہ ناول ہے انشاءاللہ سی جلدی ساڑے سامنے آوے تیسے انہوں پڑھئی ہے بہت ہی خوبصورت کہانی ہے اور ناول تاڑا مکمل ہو چکیا آج کل کی لہرے ہو کی کر رہے ہو ہم ناول دا کم تھوڑا جا آئے اور دو دا آریا سی اوہ میں میل کار دیتا ہو یا کمپوزر نو جی تے اسنو پھر ری ریڈنگ کرنگا ٹھیک ہے پھر ری ری ریٹنگ کرنگا ٹھیک ہے اے ری لی جن جڑ ہے جی 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 ایوی ری ری ریڈ دوبارہ لکھنا تے ری تنک دوبارہ سوچنا تے ری لی جن ایوی دوبارہ سوچنا ری لی جن دی بنیاد ہے دوبارہ سوچنا اچھا ری لی جن دا مطلب ہے سوچنا اچھا ری لی جن ہو جائے گا تے اسے دوبارہ سوچ لو کی کر رہے ہو میرے گر اچھا اور اے جیڑے پی آئی آر ہے پراتو انڈین روٹ ہے دنیا دا مور دن ففٹی پرسینٹ ساڈی پنجابی زبان چاہ نکلیا ہے اچھا نوز ناس نوز ناس سایسی ناس کہنے ہیں نوز جنہوں ناساں کہنے ہیں جنہوں ناساں کہنے ہیں دیکشنری دیکھن تو دیکھن تو جے اچھا دیکھن تو جے جرسی دیکھنے تو اس طرح بہت سارے اے ایوی میں اس چھو ایک ٹاپک رکھا ہے اس ناول ویچ اچھا ہاں جی کہ اے تو پیو پتہ پدر فادر اے سارے ساڈی زبان زبان دے ساڈی زبان دے بہت ساڈی زبان دے اے سیویلائزیشن دا بلکہ اے زبان دے جیڑا ایرانی زبان سی قدیم ہوس تھا جس چھو زرطشت نے ساری اپنی تعلیمات نے اے اوستا زبان چھو نے اے موسٹلی پنجابی ہے بڑے ہی اچھا لگ گیا اور بڑی تسی تاریخی حوالے نال اور پنجابی زبان دے حوالے نال گلوت کر رہے ہیں اور ظاہر ہے دیگہ بڑیاں اے دیگہ بہت خوشی آکھے جا سکتا ہے بڑی یہ دیگہ تفصیلات بیان کیتے ہیں جا سکتے ہیں چونکہ انہ دی شاعری دے حوالے نال بھی اسی گل کر رہے ہیں ایک اسی غزل سننے ہیں تاہر اکبال انہ کو اور اس تو پہلے ایسی تاریخی حوالے نال خاص گل کرنے چاہتے ہیں امیتران دے نال شاعری دے حوالے نال گیا لیکن میں خود فیل کیتا ہے ایک میں بڑی دیر بعد پنجابی زبان چو لکھنا شروع کیتا ہے اور ادھے ساڑے جان دے وجہ تو جاڑے ساڑے وڈے شاعر نے پنجابی وال نان دے وجہ تو اردو زبان وال گئے تے ساڑی اپنی پنجابی شاعری کمزور رہ گئی سچی گالے کہ جڑی ان غزل لکھی جا رہی ہے کہ وہ تو انہوں میں پتا ہے کہ کس طرح دی ٹائی ٹائی تن تن ارکان تے غزل ان دیئے ٹھیک جی تے وہ بس اکتار صاحب جڑا اے تو اسی گال کیتی ہے ٹائی ٹائی تن تن ارکان مطلب علم عروض خاص دے حوالے خاص طورتے پنجابی دے جڑے ہینے میٹر جڑے نے جو میں اسی پہلے گل کیتی ہے کہ ساری نظم دیا سنفہ نے جنیاں پنجابی دیا سناف نے غزل کڑ کے تو اسی کہلو ساری میٹر کیا اسی جسے لوگوں نے پرکھنیا عربی فارسی روز دے تو وہ دے موسٹلی سٹینڈ نہیں کر دا جو میں ساڑے واوالز پنجابی دیکھ پیندنے بچوں ہی لفظ دے دیکھ پیندنے بیار دے بچوں ہی ڈیک پیندنے جدو اردو چھ نہیں آسا ہے دیکھو جی وہ علیدہ شاعری ہے اردو شاعری جڑی وہ عربی اور فارسی دے اثر دے جی جی ساڑی پنجابی ہے ہندی دے جی جی اسنو ہندی کہلو پنجابی سنسکرت 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 اے پراکرت دو زبان یعنی اسنو پنجابی نو پراکرت سنسکرت کی جس دی سنبھال کر لی گئی سن سنبھال کرنا کرت کرنا اور پراکرت او زبان سی جی اس تو پیلا سی کردے سی ہندی کہنے پر 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 سال پراکرت زبان سی جس پنجابی کہنے نے ہندی کہلو پنجابی کہلو ہندی تو بوت اصل جی سی ویلائزیشن سی وہ اتھو دی سی نا جی ہڑک ہے حڑک پا اتھو دی سی نا پرانی سی سی پنجابی دی سی زبان اگے گئی سی کیونکہ اگے سارے جنگل سی جی اگنی دیوتا سی انہا آگل آئی سی آریانز نے اگے نکلے سی دیوتا آگ بڑی تاکت اتھا تاکی آبادی سی اتھا اگے کوئی نہیں سی جنگل کٹ اچھا اونا دا اپنا چھاند عربی اور ہندی دا کہلو اپنا الید اروز تسی مرزا سی سمجھ لو تسی مائی سمجھ اوش تھوڑا سرد کمال احون تسی چھاند دا چھاند اتھا تھلڑا چوتھا میسر کھوی کافیہ دیو کافیہ کافیہ تو علاوہ وزن دیو جلی لیکن وزن 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 الید 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 وزن ساونڈ ساونڈ وزن وزن گیپ وی نظر لیکن او جد اردو والے کہنگے اے جی اروز پورا نہیں او پورا اروز او پورا اروز او ادھر لیا جی او پورا اچھا او تھی پورا لیکن او اروز ارکان دی اور طرح دی اچھا میں ایہی کرنا کہ جو ساڈ دی دیکھو جی ہار چیز نہیں اس وجہ تو ساڈ اردو دی دیکھو پنجابی دی شایری تے اندین پئی اردو والے شایری ہو رہی جی بلکل ٹھیک تو کتھے چلے ہاں سانگ میرے رلے ہاں اس طرح دکار کے انہوں نے مقا چڑھ دی اتھ بے بے لکھلو اٹھ دا سگزل بلکل ٹھیک یعنی کافی اردیف بنا لیا کافی اردیف لکھ رہے نے نجم سید صاحب نظم لکھ رہے نے فرق یار نظم لکھ رہے پنجابی دی اس طرح دے مطلب ہے ان ٹوٹیلیٹی آئی نہیں پنجابی والد فیرست تر ہونا سی لیکن اوژی گالے ساڈا عروض علید ہے علید ہے بلکل ساڈا زمین نال جوڑے زمین مٹی نال جوڑے مائیہ تو اسی ویک لو اس ویچ تھوڑا جاتا خود اس آدھ اور جان دینے کے موزک موجود ہے اور ساڈیاں جنیمی پنجابی شیری اصناف نے انہیں ترزہ شروع تو بنی ہوئی کافی جنیم مائیہ بنی گدہ گائے لوری ٹپا اور جنیم کلاسکس تیاں بڑی ہیر وارشاہ ایک خاص ترش گائی جاندی ہے میاں محمد بکش ایک خاص ترش گائی جاندی ہے ایسے طرح اکبال باہو صاحب نے ایک خاص ترش گائی جاندی ہے بڑا اچھا لگا ایک تار سبت اسی تشریف لائے اور ترڈال جڑے نے وچار سنجے ہوئے ترڈی اسی شاعری سننی ہوئی ہے ایک غزل ہو اسی سننے اسی اجازت بھی لانگے غزل سننے جناب ساڑے چپ جہان وچارہ ہو سی اقتدار جویس صاحب یہ غزل اور اسی سننے استاد طاہر اکبال رنگلو انہا دنال انہا دے بیٹے نے اور بیٹے نے اکیل طاہر تنال سارے سنگت علی جڑے نے جی موسیقی چپ جہان وچارہ ہو سی چپ جہان وچارہ ہو سی مرگ سمیدا تارہ ہو سی چپ جہان وچارہ ہو سی مرگ سمیدا تارہ آئی تلواری آئی تلواری چادر ہو چی آئی تلواری چادر ہو چی خکھاتے سپارا ہو چی مرگ سمیدہ تارا ہو سی جب جہان بچارا ہو سی مرگ سمیدہ تارا ہو سی آئی تلواری چادر ہو سی مرگ سمیدہ تارا ہو سی مرگ سمیدہ تارا ہو سی مرگ سمیدہ تارا ہو سی آہ 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 تو پلش کہتی تو پلش کہتی تو پلش کہتی رڑے منانی تو پلش کہتی رڑے منانی نہ خطر نہ تارا ہوں تھی نہ خطر نہ تارا ہوں تھی مرگ سمیدہ تارا ہوں تھی چھپ جہان بچارا ہوں تھی مرگ سمیدہ تارا ہوں تھی مرگ سمیدہ مرگ سمیدہ تارا ہوں تھی چھپ جہان بچارا ہوں تھی مرگ سمیدہ تارا ہوں تھی مرگ سمیدہ تارا ہوں تھی مرگ سمیدہ تارا ہوں نو loft پلاک لوگ سٹوڈیو تو انشاءاللہ فیر کسے نمے مہمان نل میل ہونگے او سولے تک اجازتان لہوی یار حوالے رب دے میلے چار دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے رب رکھا تے اللہ بلی